میں نے خود محسوس کیا کہ میں اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح پہلے میں فوکس کر سکتا تھا وہ ابھی میں فوکس نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے گزارش کیا اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ اسلیفہ مانا گو کہ میرے ساتھی سارے جو ہیں وہ انہوں نے میری اس چیز کو مسترد کیا پر میں اپنے موقع پر ڈٹا ہوں گا دیکھیں جی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جد صاحب نے کیا غلط کیا ٹھیک نہیں کیا اور ہم لوگ اس کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں اس کو ہم لوگ چیلنج ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ اور کوئی بہانہ نہیں اور جو عدد کیس ہے یہ تو پاکستان کی خواتین کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس حکومتیں جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ سب سے نقصان دے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ پنجاب میں لاہور میں ہیں کل جو مریم نواز کی تقریر کے خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے لیڈر آف تی آپوزیشن نے جو مظاہرہ کیا ان کا جمہوری حق تھا اور ان کے جتنی گاڑیاں اور سٹاپ لے لی گئی ہیں اور لوگوں کو سسپنٹ کر دیا گیا اس سے بچ اور دفتر بند کر دیا گیا تال لگا دیا گیا اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ ان کا فیشنس کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا سب سے پہلے یہاں سے میں بات شروع کروں گا کہ کل کا جو بجٹ اس فارم فورٹی سیون کی حکومت نے پاس کرایا یہ ایک آپ اس کو ڈیکلیر کر سکتے ہیں اور میں نے فلور آف تا ہاؤس پہ بھی کہا ہے کہ یہ اکنومک ہٹ مین کا بجٹ ہے یہ پاکستان کی عوام پہ ایک قاتلانہ حملہ ہے یہ اکنومک اقتصادی دہشتگردی ہے پاکستان کے خلاف اور یہ بجٹ فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم شہبار شریف نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ آئیم ایف کا بجٹ ہے اس کے ساتھ ابھی جو مہنگائی کی لہر آئی گی میں نے تین گھنٹے پہ الحمدلہ وہاں پہ تقریر کی ایک ایک پوائنٹ ان کے بجٹ کے دستویزات سے نکال کے ان کو سامنے کنفرنٹ کیا جتنی حکومت کی طرف سے تقریر آئی ہیں کسی ایک شخص نے میرے بھائی زین قریشی صاحب موجود تھے اسیملی کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ لیڈر آف تی آپوزیشنل مریوب کے اس بات کی ہم لوگ تردید کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت بوکلات کا شکار ہے اور وہ بوکلات جو ابھی موسن نکوی جو اس وقت وزیر داخلہ ہے اور آزاد آیا تھا سینیٹر اور پہلے یہ نگران وزیرحالہ تھا انہوں نے ساٹھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ایک بیری جاز سمندر پہ تھا اس کے ڈیلرز آئے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی اور انہوں نے وہ گندم امپورٹ کر دی ہم لوگ پنجاب کے دارالخلافے لاہور کے دل میں اس وقت کھڑے ہیں انصداد دشتگردی کوٹ کے سامنے کھڑے ہیں وہ گندم امپورٹ ہوئی پاکستان میں بڑے لوگوں نے اس پہ کمیشن مارا کارسکاروں کی گندم نہیں اٹھائی گئی وہ گندم کارسکاروں نے کوڑیوں کے دعو بیچی اب سونے پہ سوہاگا یہ تیسرا دن ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ گندم ایکسپورٹ کریں گے یہ ابھی آپ سمجھیں سسلا ان لوگوں کے ٹاؤٹس دے اور آگے جو ان کے فرنٹ مین ہیں انہوں نے گندم خرید دی کاشتکاروں سے سسلے داموں پنجاب کے کاشتکاروں سے ان کا وہ کہتے ہیں لگت روڑ کے رکھ دی ہے پائر سے ایمپورٹ پہ کمیشن اور ابھی ایکسپورٹ پہ مزید کمیشن آپ اندازہ لگا لیں کہ آٹے کا اور روٹی کا ریٹ کدھر جائے گا مہنگائی کا سلاب آنے والا ہے تحریک انصاف کے دور میں بیجلی کا ریٹ ستن روپے یونٹ اور ابھی پچاسی روپے یونٹ یہ سو سے اوپر جائے گا آخری دو تین باتیں غور سے آپ سن لیں آتے ہیں بعد انہوں نے جو کل آپ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیو یو ایس کے خلاف جو انہوں نے قراردات پیش کی ہم لوگ ہاؤس میں موجود تھے جس وقت تاکہ انہوں نے قراردات پیش کی اس کا ہمیں کوئی اوپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں ہوا چاہیے تھا ضروری قراردات ہی شیئر کرتے پر کیسے شیئر کرتے کیونکہ اس پہ ان کا بیانک جھوٹ جو ہے وہ سامنے آتا تھا قرارداد یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیو کی نمبر ایک نون بائنڈنگ ہے نمبر دو تری سکسٹی ایٹ میمبرز نے اس کو دونوں اطراف سے دیموکرائٹس نے اور ریپبلکنز نے پاس کیا تیسری اہم بات کہ یو ایس گورنمنٹ نے جس وقت ڈانلنڈ لو کے ذریعے سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی اور فورن آفیس نے ڈیمارچ دیا تھا اس پہ اور سارے کے سارے آپ کے سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے تو اس وقت اس وقت کا واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اس کو یہ تو ایک یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیو نے الیکشن کی ریپورٹ کے مبنی اپنی ماں پہ اکرارداد کی اور اس میں لکھا کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پروسس آف شفاف نہیں تھا ساری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے یہ تو ہم ہی کہتے ہیں اس میں مداخلت نہیں ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے یورپین یونین یہ کہہ رہے ہیں جاپان یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے دوسری چیز آپ کے ایک پارٹی کے خلاف ویپنائز کیے گئے کالون یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے لہٰذا آپ یعنی کہ یہ گورنمنٹ یہ درے نہ حقائق کا سامنا کرے اور جو اصلی منڈیٹ ہے فارم فورٹی سیون کا ایک سو اسی سیٹوں کا وہ واپس پاکستان تحریک انصاب کو ملنا چاہیے بہت شکریہ اس کی وجہات یہی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے آٹھ بجے سے آٹھ بجے پونے آٹھ سے میں ادھر موجود ہوں کل میں جناب والا اسلام آباد میں تھا قومی اسیملی کے اجلاس میں اس سے پہلے میں سرگودہ میں تھا اس سے پہلے میں فیصل آباد میں تھا اس سے پہلے میں گجرہ مالا میں تھا اس سے پہلے میں لاہور میں مجھے ہونا پڑتا ہے نمبر ایک تو جب ہر عدالت میں پیشی کرنی پڑتی ہے ساتھ میں اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھے لیڈر آف تی اپوزیشن قومی اسیملی میں بنایا پارلیمان کے کام جو ہیں اس پہ بے تہاشا مصروفیت ہوتی ہے تین کمیٹیز کا دو یا تین کمیٹیز کا میں ممبر ہوں ساتھ اور مصروفیات حلقے کی سو لہذا میں بیسیت سیکرٹری جنرل میں نے خود محسوس کیا کہ میں اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح پہلے میں فوکس کر سکتا تھا وہ ابھی میں فوکس نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے میں نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے گزارش کی اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ اسلیفہ مانا گو کہ میرے ساتھی سارے جو ہیں وہ انہوں نے میری اس چیز کو مسترد کیا پر میں اپنے موقع پر ڈٹا ہوں بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا